چکن بناتے ہوئے اگر سستی ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس ریسپی کو ٹرائے کریں منٹوں میں بھنجے گی زیادہ دے کچھن میں بھی کھڑا نہیں رہنا پڑے گا تو آئیں بینہ ٹائم کو ویس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیالیت سے ہوں گے تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے چکن اور یہ ون کیجی ہے یعنی کہ ایک کلو ہے اور اس کے میں نے دکا بھی سکرنا ہے تھے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھا سے دھو کر ڈرائے کر لیا اور اس میں جائے گا ایک کپ ہوڑ کر دہی کا یہ پھینٹا ہوا دہی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں ون ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے جنجر کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد مسالوں کے بعد آجاتی ہے تو نمک, لال مرچ, حلدی اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس میں دھرا مرچ اس کے بعد جائے گا اس میں سکھا دھنیا کا پاؤڈر یا دردرہ سب یہ آپ کوٹ کر ڈال سکتے ہیں گرم سالے کا پاؤڈر اچھا جو مسالے ان کی قوانٹی میں نے نہیں بتائی اور اس کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون میں نے ونگر ڈالا ہے یہ مسالے اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں جتنے آپ کو پسند ہے کچھ لوگ دیس کھاتے کچھ لوگ جو ہیں وہ کم کھاتے تو اس طرح اچھے سے ہم نے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہر طرف جو مسالہ لگ جائے اور صرف پندرہ سے بیس منٹ کا ہم نے اس کو رست دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اب یہاں پہ میں نے دو پیاس لیے تھے اور تین عدد میں نے ہری میرچے لی تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا آپ جائیں تو باریک باریک چاپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے آئل اچھا یہ آئل جو ہمیں ریوز کر رہی اور اسی آئل میں میں نے جو ہے پیاس کا جو چاپ کر کے رکھا ہوا ہے پیاس ہری میرچوں کو وہ ڈال دینا اور ڈارک براؤن کر لینا جلانا نہیں ہے اس کو ڈارک براؤن کر لینا یا اتنا جتنا آپ کو گریوی میں جو ہے سنہرہ رنگ پسند ہو تو یہ جیسی براؤن ہوا ہے تو ساتھ ہی میں نے اب جو میرینیٹ کر کے چکن رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دینا ہے ساتھ ای جی میں نے اس میں نا تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد تین سے چار ٹاپاٹروں کی پیوری بنا کر رکھی ہوئی تھی ویچ چھلکے کے ٹھیک ہے اس کا چھلکہ میں نے اتنا نہیں تھا اس کو بھی میں نے ڈال دینا اور یہاں پر میں نے ریڈ کشمیری میرچ ڈال دینا جسے کلر بہت پیارا آتا ہے یہ ڈالنے کے بعد اور تھوڑا سا کرمسالہ ڈالنے کے بعد ہمارا کام ہو جاتا ہے ختم اب اگر آپ کو کوئی اور کام ہے تھا وہ بھی کر سکتے ہیں اچھے سا ہم نے اس کو کور کر دینا ہے آنچ جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے تک کہ یہ جلنا جائے بس اتنی ہونی چاہیے اور یہ پانی جو ایکسٹر ہم نے ایڈ نہیں کرنا اس میں دہی اور چکن خود بھی تھوڑا چھوڑے گی اور جو پانی جو ہم نے پیوری ڈالی تھی تو ٹماٹو کا اس میں بھی پانی تھا تو ہمیں اور مزید پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اچھے سا اس کو کور کر دینا ہے اور ایسے ہی پکنے دینا ہے تب تک جب تک تری اوپر نہ آجے کچھ ہی منٹوں میں ایسے تری اوپر آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ جو چکن ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی اور ماشاء اللہ سے اس کا ذائقہ بہت مزیکہ ہوگا آپ اس ریسپی کو ڈیفینیٹلی ٹرائے کریے گا میرے گھر میں جس نے بھی کھائی تھی بہت زیادہ تعریف کی تھی اس میں چکن کا کوئی بھی کچھا فلیور نہیں تھا اور نہ ہی چکن میں جو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ تھی یہاں پہ گارنیشنگ کے لئے میں تھوڑا سا ہائرہ دھنیا ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا اور بھوننے کے بعد اس کا فلیم میں بند کر دوں گی اچھا آئل کا میں یہ بتا رہتی کہ میں نے اس کو رییوز کیا ہے کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز آیا نہ ہو تو یہاں پہ ریڈیا ہماری گرم گرم چکن کڑاہی بھی کہہ سکتے ہیں اور چکن گریوی بھی کہہ سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگ گیا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ